بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وفاقی بجٹ تنخواہ دار طبقے کو بڑی خوشخبری سنا دی گئی آئی ایم ایف معاہدہ میں تاخیر سے بجٹ تیاری میں مشکلات مردم شماری میں تاخیر سے بھی تخمینہ جات تیہ کرنے میں دشواری درپیش ممکنہ طور پر بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایات کی روشنی میں تیار ہوگا ذرائع دکھائی دے رہا ہے مناظرین کی تنخواہ تیس فیصد بڑھانے سے ملک ترقی کرے گا ناظرین اس خبر کو آپ نے آخر تک پڑھنا ہے اس میں آپ کے لئے بہت ساری معلومات ہیں جو ہی آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوگا بجٹ کی تیاری شروع ہوگی بجٹ پاس ہوتے ہی ملک میں ایک سال کے لئے ٹیکنو کریٹ حکومت لائے جائے گی ملکی نظام کو ٹائٹ رکھا جائے گا ایک سال پھر الیکشن کروائے جائیں گے ایک سال ٹیکنو کریٹ کے لئے مردم شماری کو بنیاد بنایا جائے گا آئین کہتا ہے کہ جب مردم شماری ہوگی اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوگی حلقہ بندیوں کے لئے آئین میں آٹھ ماہ کا وقت لکھا ہوا ہے یوں ملا جلا کر اگلے سال اپریل بنے گا ٹیکنو کریٹ آئی تو اتنی مہنگائی ہوگی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی کوئی سیاسی پارٹی تو ہوتی نہیں کہ نقصان ہوگا وہ ملک کو سامنے رکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کو سور پیا چاہیے یہ کہاں ٹیکس لگا کر آئے گا اس لئے بجٹ میں سابقہ مہنگائی کو کور کرنے کے لئے بیس فیصد اور آنے والی مہنگائی کو کور کرنے کے لئے دس فیصد یعنی تیس فیصد تنخواہ اضافہ کم از کم ضروری ہے سرکاری ملازم کی تنخواہ بڑھے گی تو سب کو فائدہ ہوگا مزدور اپنا ریٹ بڑھائے گا تو سرکاری ملازم آسانی سے اس کو مزدوری آسانی سے ریڑی سبزی دکان مارکیٹ سے خریداری کرے گا تو کارواری حضرات کو فائدہ پہنچے گا ٹرانسپورٹر کو آسانی سے کرایا مل سکے گا ہوتل کا بل آسانی سے دیا جا سکے گا کھانے کا کاروار بھی چلے گا لہٰذا تنخواہ دار طبقہ کی تنخواہ اور دیاری دار کی اجرت بڑھانا ملک و قوم کی ترقی کے لئے ضروری ہے